ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا تیمہ do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ننجز الفکار تو بر شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نارجنیازی سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر چینی سکانڈل میں ملوویس کوئی شخص نہیں بچے گا شیخ رشید احمد کہتے ہیں چینی والے آٹے والے سب عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے کرونا کا زور برقرار مزید 46 افراد جان بہاق 945 امواد متاثرین کی تعدار 45,898 تک جان پہنچی کرونا کے مرض میں مقتلع افراد باقی لوگوں کے لیے سہما دینے والی شخصیت بن گئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث کراچی اے موجود پر دیسی اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے سے محروم وفا کی وزیر ڈلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ جس کا نام بلیک لسٹ میں آ چکا ہے اس کے لیے اگلا مرحلہ ECL ہے چینی سکانڈل میں ملوویس کوئی شخص نہیں بچے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفا کی وزیر ڈلوے نے کہا کہ 31 جولائی تک بہت تحقیقات ہوگی جھاڑو پھرے گی جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان ہے کسی کارکردگی کی ضرورت نہیں کارکردگی تو بہت اچھی ہے جہاں تبدیلی ہونی تھی وہاں وزارت اطلاعات میں ہو گئی ہے اور بزدار جانے اور اس کا کام جانے جب تک بزدار کے ساتھ عمران خان ہے کارکردگی کارکردگی ہے کسی کارکردگی کی ضرورت نہیں ہے وفا کی وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آن لائن ٹیکٹنگ پر بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے سٹرین کی بحالی پر سندھ حکومت نے عملن کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی کارکردگی اچھی ہے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں جا رہا ہے اور وہ ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور شہباز شریف بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں کہ میں یہاں رہا ہوں اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا نام واش لسٹ میں آ گیا ہے اور میں جا رہا ہوں ای سی ایل میں وہ ٹارزن بن رہا ہے یہ سارے بزنس میں اس کو پتہ ہے کہ وہ جا رہا ای سی ایل میں شیخ رشید احمد کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی پی پی کے حوالے سے کمیٹی بن گئی ہے چینی والے آٹے والے سب عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے کہ آئی پی پی کی نیگوسیشن کے لیے کمیٹی آج سب کٹی فارم کر دی گئی ہے انرجی کمیٹی نے اور انشاءاللہ دالہ چینی والے آٹے والے آئی پی پی والے سب عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے تھوڑا سا مسئلہ شروع ہو جائے تو تھوڑی سی پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیف کتا کیسز کی تعداد پینتالیس ہزار آٹسو اٹھانوے تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں چیالیس افراد جان بہک ہوئے جس کے بعد امواد کی تعداد نو سا پچاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو بتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں سولہ ہزار چھ سو پچاسی سن میں سترہ ہزار نو سو سنتالیس خیبر پختون خواہ میں چھ ہزار پانچ سو چون بلوچستان میں دو ہزار آٹھ سو پچاسی گلگت بلتستان میں پانچ سو چھپن اسلام آباد میں ایک ہزار ایک سو ارتس جبکہ ازاد کشمیر میں ایک سو تین تیس کیسز رپورٹ ہوئے سن میں دو سو ننانوے پنجاب میں دو سو نواسی خیبر پختون خواہ میں تین سو پینٹالیس گلگت بلتستان میں چار بلوچستان میں ارتس اور اسلام آباد میں نو مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس حوال سے سینئر ڈاکٹر ابراہیم یوسف کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی روک تھام اور اس کے باعث درپیش چلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کوشش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے عالم اقتصادی فورم کوویڈ ایکشن پلیٹ فارم سے ویڈیو لنک کے ذریعے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس سے مطالق ترقی آفتہ اور ترقی وزیر ممالک کے حالات یکسر مختلف ہیں ورونہ سے تمام دنیا کو چلنجز کا سامنا ہے تاہم مغرب اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ گربت کا چلنج بھی درپیش ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن کے دوران غریب طبقے کی بڑتی مشکلات کو بھی دیکھنا ہے پاکستان میں دیہاری دار طبقے کے لیے کیش پروگرام شروع کیا تاہم یہ مسئلہ کا قلیل المیاد حل ہے تروڑوں لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے معیشت کو کھولنا ضروری ہے امران خان نے کہا کہ جی ٹوئنٹی ممالک نے غریب ممالک کے لیے کرزوں میں ریایت کی پولیسی کا اعلان کیا پاکستان جیسے ممالک عالمی کرزوں کی وجہ سے صحت پر زیادہ خرچ نہیں کر پا رہے ہمیں اپنے وسائل صحت کے نظام پر خرچ کرنا ہوگے وزیراعظم امران خان نے مزید کہا کہ آئندہ برسوں میں جہاں دنیا کو چلیں جس کا سامنا ہوگا وہیں راوہ سال پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا ہے پاکستان میں یومیا عجرت کرنے والے ٹھائی کروڑ مزدور کرونا کے سبب بیروزگار ہو گئے ہیں کروڑا کے خلاف مشترکہ عالمی رد عمل ہونا چاہیے کروڑا کے مرض میں مبتلا مریض کے حلاق ہونے کی صورت میں انہیں دفنانی کے لیے خاص انتظامات اور طریقے کار اختیار کیے جاتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کروڑا کے مرض میں مبتلا افراد باقی لوگوں کے لیے سہما دینے والی شخصیت بن گئے ہیں پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی کروڑا وارث کے نتیجے میں حلاق ہونے والے افراد کی تطفیم انتہائی نگداش کے ساتھ کی جاتی ہے اس سلسلے میں موشے خدمت فراہم کرنے والے ادارے کے ایک رکن نے بتایا کہ جو غسل و قفن کی مہم ہے اس میں ہمارے ساتھ بقاعدہ علم اکرام بھی موجود ہیں اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھی موجود ہے اگر کوئی شریح مسئلہ ہو تو اس کو بتانے کے لیے علم اکرام ہیں اور اگر کوئی میڈیکلی ایشو آ جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز موجود ہے فلاہی ادارے کے ایک رضاکار جن کا نام محمد فاروق ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا کیمپ پر اطلاع ملنے کے بعد یہ والنٹیئرز اسپطال جا کر کرونا ڈیڈ بوڈیز کو پلاسٹک کے کفن میں ریسیف کرتے ہیں اور نہائیت ہی احتیاط سے سرٹھانے میں منتقل کرتے ہیں اس کے بعد غسل کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے یوں تو ڈاکٹر اور میڈیکل عملہ فرنٹ لائن ورکرز میں شامل ہوتا ہے لیکن یہ رضاکار بھی کسی فرنٹ لائن ورکرز سے کم نہیں جو اپنی زندگی دعو پر لگا کر کرونا کی میتوں کی رسومات کو نہائیت ہی مناسب طریقے سے پورا کر رہے ہیں کرونا وارث کے مرز میں مبتلا مریض کے حلاق ہونے کی صورت میں انہیں دفنانے کے لیے خاص انتظامات اور طریقے کار اختیار کیا جاتا ہے اسپطال سے میت لے جانے سے لے کر قبرستان میں تطفیم کے آخرین مرحلے تک یہ والنٹیرز کرونا وارث سے تحافظ کے لیے استعمال ہونے والی مکمل حفاظت کیٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور میت کو چھوے بغیر دفناتے ہیں لگڈان کے باعث ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے کراچی میں موجود پردیسی اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے سے محروم ہو گئے مزید چالتے ہیں اس رپورٹ میں شہر کراچی جس کی آبادی لگ بھگ دھائی کروڑ کے قریب ہے پاکستان کا سپورٹ سسٹم سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندرونی شہروں اور علاقوں سے روزگار کے حصول کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن کرونا وارث کی وبا نے جہاں تمام صوبہ کو متاثر کیا ہے وہیں ٹرانسپورٹ کا شوبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی میں موجود وہ لوگ جو ہر عید پر اپنے پیاروں کے پاس اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے اس سال اس خوشی سے محروم ہے جس کی ایک بڑی وجہ ٹرانسپورٹ کا نہ چلنا جن میں ہوائی جہاز ٹرینے اور کوچس شامل ہیں اور پرائیویٹ گاڑیوں کا کرایا حد سے زیادہ ہونا کسی قیامت سے کم نہیں کراچی شہر میں تقریباً چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سے زائد گاڑیاں پورے ملک کے لیے جاتی تھی لیکن اب کرونا وارس کے باعث آئیت کیے گئے لوگ ڈاؤن کے قانون کے مطابق یہ گاڑیاں اب تقریباً دو مہینوں سے یہیں کھڑی ہیں صرف کراچی سے اندرونے سندھ جانے والے افراد ہی اس مسئلے سے دو چار نہیں بلکہ کوچس اور بسوں کے مالکان بھی حکومت سے ٹرانسپورٹ کی بحال کی اپید کر رہے ہیں جہاں لوگ اپنے آبائی شہروں میں اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے ہمیشہ جاتے رہتے ہیں اس سال یہ عید پھیکی پڑ جائے گی بہتر یہ ہے کہ ہم جو پردیس پر لوگ موجود ہیں ان کو اپنوں سے ملانے کے لیے ایک ایس او پی ہمیں ضرور بنانی چاہیے اس لاؤگ ڈاؤن میں جہاں ہر فرد اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھروں میں پرسکون وقت گزار رہا ہے وہیں لوگوں کی ایک بڑی تعدا جو اید جیسی بڑی خوشیوں میں اپنے پیاروں سے ملتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس کمانے کا ذریعہ ہے اور نہ ہی اپنوں کے پاس جانے کا میری درخواست سے گمران سے اور باقی جیتنے بھی جاننے پر چاندے والے لوگ ہیں کہ بھائی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں میرے جیسا آدمی جس کی جب میں تھوڑے دے پیسے ہیں وہ نہیں جا پا رہا جو غریب مزدور دیاری والا آدمی ہے چونکہ اب حکومت دیگر پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی کے مسئلے پر روشنی ڈال رہی ہے وہیں کراچی سندرونے سندھ جانے والے لوگوں کے اس مسئلے کے نئے بھی مناسب اقدامات کرنے چاہیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے